اب وہی کر رہے ہیں ہندوستان جو کر رہے ہیں پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے تو جتنا ہندوستان ہمارے سے دوست ہے اتنی دوست ہی آپ کریں گے خدا نخواستہ پاکستان بلیک لسٹ ہو سکتا ہے حکومت کو چاہیے وہ اپوزیشن کا تاون لیکن اپوزیشن کا تاون حکومت کو درکار نہیں ہے بھارتی میڈیا کو اگر آپ دیکھیں خاص طور سے مین اسٹریم ہندی میڈیا کو وہ آپ کو پچڑا ہوا ہے وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں حتیٰ کہ وہ ہماری ادا کر رہا ہے کہ پیچھے پڑ گئے وہ ہر اتبار سے آپ کو ٹیوریسٹ آپ کو مندی لانڈرنگ مجرم ثابت کرنا چاہتے ہیں ایسے میں ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان کیا چاہتا ہے بھارت کیا چاہتا ہے بھارت کا مقصد کیا ہے محصد ہمارے خلاف ہے اس کی رابی ہمارے خلاف ہے وہ آئیسی میں ہمارے خلاف ہے وہ ایفی ٹی ایف میں ہمارے خلاف ہے ٹھیک ہے تو ہمیں بھارت کے جو عزائم ہیں انہی ناکام بنانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ معاملی کو پلٹیسائز نہ کیا جائے ایفی ٹی ایف میں آپ کا ریویو آ رہا ہے تو وہ وہاں پہ بھارت بیٹھ ہے وہ اپنی انکوائری لے کے جائے گا وہ کہہ گا ہم نے یہ دیکھا کسی نے کوششن نہیں کرنا وہاں پہ ہمارے لوگ تو ویسے بھی جا کے وہاں پہ صرف سبائیاں پیش کرتے رہتے ہیں انہوں نے کبھی اگریسیوی اپنا کیس لڑا ہی نہیں لیکن جہاں تک بھارت کا تعلقہ وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہا ہے وہاں پہ نتیجہ یہ کہ آپ کے کیس کے اوپر جو کہہ دیتا ہے وہ چلپٹ کی بات وہاں اور اگر پاکستان ایفی ٹی ایف کی گریل لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا گیا تو کیا ہو سکتا کیا ہو سکتا سوچئے پہلے جان لیتنے کلپ دیکھئے پاکستان اگر بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے معاشی بدحالی جو سینکشنز پاکستان پر لاغو کی جائیں گی پاکستان میں مہنائی کا توفان برپا ہوگا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کو زک لگے گی اور پاکستان میں جو بے روزگاری کا چن بوتل سے باہر آئے گا وہ کم از کم ہندوستانی جو سازشی اناثر ہیں وہ اسے پوری طرح باخبر ہیں اور یہی ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیل آئے پاکستان اور خوشخبری یہ ہے کہ ایفی ٹی ایف کی گریل لسٹ سے نکلنے کے لیے جو قانون سازی ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی بلکہ جو بل منظور ہونے تھے وہ اوپوزشن کی جانب سے مسترد کر دیے گئے سوس اس بات کہہ کہ اس ملک کی سیاست میں کوئی جیتے نہ جیتے ملک اور قوم ضرور ہار جاتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے چلتے ہیں ایف ایٹی ایف ایک آندر راشتیہ سنسطہ ہے جس کی ستھاپنا جی سیون دیشوں کی پہل پر ایک ہزار نو سو نواسی میں کی گئی تھی سنسطہ کا مکھیالے پریس میں ہے جو دنیا بھر میں ہو رہی منی لانڈرنگ سے نبٹنے کے لیے نیتیاں بناتا ہے اس کے کول 38 سدس دیش ہے جن میں بھارت امریکہ روس برٹین چین بھی شامل ہے جون دو ہزار اٹھرہ سے پاکستان دنیا بھر کے منی لانڈرنگ پر نظر رکھنے والے سنسطہوں کے ریڈار پر ہے 38 سدس دیشوں والے ایف ایٹی ایف کے نیموں کے انسار بلیک لیسٹ سے بچنے کے لیے کسی بھی دیش کو تین سدسوں کے سمرتن کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت پاکستان کو گری لیسٹ سے باہر آنے کے لیے 36 ووٹو میں سے کم سے کم 15 ووٹو کی ضرورت ہے اس لیسٹ میں آنے سے پاکستان کو ہر سال لگ بگ 10 بلین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے ایف ایٹی ایٹ دوارہ کسی دیش کو گری لیسٹ میں ڈالنے کا مطلب ہے کہ اس دیش کو چتامنی دی جا رہی ہے سمی رہتے ان قدموں پر عمل کر دے تاکہ منی لانڈرنگ اور چرم پنتھی گھٹو کو ملنے والی آردھک مدد پر انگوش لگایا جا سکے لیکن اس چتامنی کے بعد بھی اگر کوئی دیش وہ قدم نہیں اٹھاتا تو اسے ایف ایٹی ایف دوارہ بلیک لیسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے آج تک ایران اور اترکوریا کو بلیک لیسٹ میں ڈالا گیا ہے اگر ایف ایٹی ایف پاکستان کو بلیک لیسٹ کرتا ہے تو پہلے سے ہی لچر چل رہی اتھ ویوستہ پر خطرہ اور بڑھ جائے گا کیونکہ انتراشتری اسطور پر آردھک مدد نہیں پلپاہے گی پاکستان میں چرم پنتھی سنگٹنوں پر نظر رکھنے والے وریش پترکار رحم اللہ یوسف عزیعی کے مطابق اگر پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی بلیک لیسٹ میں ڈال دیا جائے گا تو آیت میریات پر کئی طرح کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ دوسرے سنگٹنوں سے آردھک مدد لینے میں دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرے دیشوں میں کام کرنے والا دوارہ بھیجے گئی رقم پریمی ٹینس پر پرباؤ کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی جسیز موڑیز اور دوسری سنستاؤ دوارہ ان کے ریٹنگ پر اثر پڑ سکتا ہے سال دو ہزار اٹھرہ میں انت میں سعودی عرب نے پاکستان کو تین عرب ڈالر کا کرز اور تین پوائنٹ دون عرب ڈالر کی تیل خرید کے لیے کرز گارنٹی دی تھی لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ پاکستان کے سعودی عرب پر کشمیر کے مددے پر دخل دینے کا دباؤ ڈالنے کے بعد سعودی عرب نے پاکستان سے ایک ارب ڈالر جلدی وصول لیے ہے اور ان یا ایک ارب ڈالر کا کرز جلد چکانے کے لیے کہا ہے